محمد قبول ایمیل میں کافی سارے سوال انہوں نے پوچھے ہیں تو زیادہ سوال پوچھنے والوں سے عرضی ہے کہ ایک وقت میں ایک ایمیل میں ایک ہی سوال پوچھا کریں کیونکہ جواب دینے کے بعد ان باکس خالی کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ایمیل کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کے سارے ایمیل کے پھر وہ زیادہ جواب بھی چلے جائیں گے اور بہت لمبا چوڑا ایمیل ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک نہیں رہتا آپ کے جتنے سوال پوچھے سرچ کرنے کا طریقہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے آپ کا ایک سوال یہ ہے کیا اولاد کے بدعمل کا عذاب وہ مرہوم والدین کو بھی ملتا ہے یا نہیں یعنی اگر اولاد کوئی برے عمال کرتی ہے تو اس کا خامیازہ باد وفات ان کے مرہوم والدین بھی بھوکتیں گے یا نہیں تو اس میں دونوں قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی بعض صورتوں میں اولاد کے بدعمل جتنے بھی ہیں ان کا عذاب جو ہے وہ ملے گا والدین بھی اس میں حصہ دار ہوں گے اور بعض میں نہیں ہوں گے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اختیار نہیں کرے گی مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے برے عمال کا جو ہے عذاب وہ خود بھکتے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد وفات اگر والدین کے اولاد نے کوئی ایسا کام کیا جس میں والدین کا کوئی بھی دخل نہیں تھا مثلا یہ کہ جیسے والد کی وفات کے بعد اگر اولاد نے جوہا کھیلنا شراب پینا شروع کر دیا بری سنگت میں رہ کر تو اس کا عذاب یہ خود قیامت کے دن اولاد جو ہے نا وہ جھیلے گی اس کا عذاب والد نہیں جھیلیں گے جیسا کہ ابھی میں نے قرآن پاک میں بتایا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اسی طرح اگر بیٹا بے نمازی رہا نماز اس نے نہیں پڑھی کہ نماز ہے قضاء کرتا رہا تو اس کا بھی گناہ جو ہے نا یہ بھی ایک بدعمل ہی ہے تو اس کا گناہ بھی جو ہے وہ والد کے ذمہ نہیں ہوگا یعنی قبر میں والد سے اس کی نمازوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے گناہ کا یہ والد اس طرح سے حساب نہیں ہوگا اب ایک صورت وہ کہ جس میں اولاد کے برے عمال کا عذاب والد بھی اس میں حصے دار بنیں گے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سواب جاریہ ہوتا ہے اسی طرح ایک عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے یعنی والد نے کسی ایسے کام میں اولاد کو داخل کیا کہ وہ گناہ کا تھا اور بعد داخل کرنے کے انتقال کر گئے تو جب تک یہ اولاد اس میں شامل رہے گی تو اس کا گناہ بھی والد کے ذمہ جائے گا مثال کے طور پر والد نے کاروبار شروع کیا وہ کاروبار شروع کیا شراب کا اور اسی میں اپنی اولاد کو بھی لگا دیا شراب کے خریدنے بیچنے میں اب بعد وفات والد اب جو اولاد اس کی یہ کاروبار کرتی رہے گی تو کیونکہ اس نے کام شروع کرا گناہ کا تو اس کا عذاب بھی والد کے ذمہ رہے گا جب تہیے کام رہے گا اسی طرح والد نے گھر میں کوئی ایسا معاملہ کر دیا مثلا یہ کہ بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور والد نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بیوی کو جدہ نہیں ہونے دیا مطلب اپنی بہو کو اور یہ کہا کہ نہیں طلاق وغیرہ اس طرح نہیں ہوتی آپ ساتھ رہو اور اپنے حکم سے یا بڑے ہونے کے روب کی وجہ سے ان کو ساتھ ہی رہنے پر مجبور کر دیا اور ان کو ساتھ رکھا یا خود اپنی عقل سے فتوہ دے کر ان کو ساتھ رکھا تو ظاہر ہے یہ جب تک ساتھ رہیں گے تو اس کا گناہ بھی جو ہے وہ والد کے سر رہے گا اسی طریقے سے اگر والد نے گھر میں کوئی ایسی بیدات ایجاد کر دی کوئی ایسا عذاب جاریہ کوئی ایسا گناہ کا کام کوئی رسم کے نام پر ایجاد کر رہا جس میں بعد میں سبھی لوگوں نے عمل کیا تو جب تک وہ کام پر عمل ہوتا رہے گا اس کا عذاب والد کو ملتا رہے گا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو والد اس میں شامل تھے اور والد کے ذریعے سے وہ کام ہوا ہے ناجائز اور گناہ کا اور پھر وہ ہوتا ہی رہا اور اس کے کرنے والے یا ایجاد کرنے والے والد تھے تو پھر بعد وفاد بھی بندے پر اس کا عذاب اور کرنے والوں کے نام آئے عامال میں جو عذاب ہوگا ان سب کی برابر کا عذاب اس بندے کو ملے گا اور اگر ایسا نہیں ہے اولاد نے خود سے کوئی گناہ کا کام کیا تو پھر اس کا عذاب جو ہے والد کو نہیں ملے گا بہر صورت اولاد کے عامال اچھے ہوں یا برے ان کی خبر والدین کو بعد وفات یعنی والد کو ہوتی ہے لہذا اگر اولاد برا کام کرتی ہے گناہ کا کام کرتی ہے تو اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے قبر میں بھی ان کو اس سے یعنی رنج بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے آگاہ بھی ہوتے ہیں تو لہذا جن کے والدین وفات کر چکے ہیں آج اگر وہ بے نمازی ہیں تو اس کی خبر جو ہے ان کے والدین کو ہے کہ ہماری اولاد نمازیں قضا کر رہی ہیں اور کتنا سخت گناہ اور عذاب میں یہ پڑھنے والی ہے کیونکہ وہ تو دیکھ چکے ہیں اس لئے ان کو اس کا تجربہ ہے تو اس کی خبر ان کو رہتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اب کر کچھ نہیں سکتے تو اسی طرح اگر آپ والد کے حق میں کوئی نیک کام کرتے ہیں مثلا نیسالِ ثواب یا ان کے نام سے مسجد میں پیسہ دینا یا غریبوں کو کھانا کھلانا یا نیاس فاتحہ وغیرہ کسالِ ثواب کی ترقیب کرنا تو ان نیک عمال کی بھی خبر جو ہے والدین کو پہنچتی ہے اور اس کا نفع بھی پہنچتا ہے لہذا وفات کے بعد والدین اپنی اولاد کے اچھے اور برے عمال سے خبردار کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کے والد قبر میں شرمندہ ہوں گے ان کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ اولاد نے نماز قضا کی ہو چوری کی ہو شراب پی ہو گالیاں دی ہو یا چھپ کے کوئی کام کیا ہو تو ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو آپ جو اولاد چھوڑ کے آئے تو اس نے یہ یہ معاملہ انجام دیا لہذا ایسی صورت میں چاہیے کہ مرہوم والدین کے لئے مغفرت کی دعا کرے کسرت سے ان کے نام آیا مال میں اسالِ ثواب کا کوئی ذریعہ سواب جاریہ بنائے ان کے نام سے کوئی اسالِ ثواب نیک محفل نیک مجلس وغیرہ کا احتمام وقت پہ وقت پہ کرتے رہیں تاکہ ان کی روح کو آسانی ہو آپ کے اچھے عمال سے ان کو خوشی ہو پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا موسیقی